ندائی کشمیر میں آپ کا خیر مکتب میں ہوں آپ کی مذبان مسکان چودری لائف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شمالی کشمیر زلہ کو فوارہ کے کعواری کے پتھان محلے سے جہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچھلے کہیں دنوں سے جو ہے ہمیں علاقے سے فون کال محصر ہو رہی تھی علاقے کے لوگوں کو کہنا ہے کہ علاقے میں کے ہسپیٹل کی بلڈنگ تعمیر کیا لیکن ابھی تک جو ہے بلڈنگ میں جو ہے بیسک فیسلٹی ہے اگر ہسپیٹل کی بی بلڈنگ دکھانے کوش کریں گے کہ بلڈنگ پوری طرح سے بن کے تیار ہو چکی ہے لیکن جو گاؤں کے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس بلڈنگ کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں بتانا چاہیں گے کہ اگر بائچانس گاؤں میں کچھ ایسا حادث ہو جائے ایسا انٹوورڈ ہو جائے کوئی ایسا امرجنسی کیس ہو جائے تو علاقے کے لوگوں کو کفارہ سب جسٹک کا رکھ کرنا پڑتے ہیں اور ہم آپ کو بلڈنگ دکھانے کوش کریں گے بلڈنگ پوری طرح سے تیار ہے پوری طرح سے وارڈ بنے ہو یہاں پر اگر ہم بات روح فیسلٹی کی بات کر سب یہاں پر ٹیک ٹاک بنے ہوئے ہیں سب فیسلٹی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر سٹاف نہیں ہے ایک بار جہاں کی جو لوگ ہیں ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور جو یہاں کے بی ایم او صاحب ہیں ان سے بھی ہم جاننے کوشش کریں گے آخر کیا وجہ ہوگی اتنے ٹائم سے جہاں پر بلڈنگ تعمیر ہے لیکن یہاں پر سٹاف کیوں نہیں ہے یہاں پر ہسپرال فیسلٹی کیوں نہیں ہے یہاں پر سٹانیے لوگ ہیں ہم ان سے جاننے کوش کریں گے آپ سے پیلے اس خبر کو زیادہ شیعہ ضرور کیجئے کتنے ٹائم سے یہ ہسپرال کی بلڈنگ یہ دوزار ساتھ اپریل سے یہاں اس کا کام شروع ہوا ہے اس بلڈنگ کا اور دو سال سے یہ کمپریٹ ہو چکی ہے لیکن اس میں ابھی تک انہوں نے جو سٹاپ ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا کیونکہ وہ ایک رینٹیڈ بلڈنگ میں یہاں کام کر رہا ہے تو ہم کافی بار ڈی س مل کے سی ایمو صاحب کو اور سی ایمو صاحب نے چار تاریخ کو بی ایمو صاحب کو ایک آرڈر نکالا کہ آپ سٹاپ کو یہاں جو رینٹیڈ بلڈنگ میں رہ رہا ہے اس کو یہاں ٹرانسفر کرو لیکن جب میں نے بی ایمو صاحب سے کوشش کی رابطہ کرنے کی ایک بار انہوں نے فون میرا اٹھایا اس کے بعد انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو پھر میں سیدھا سی ایمو صاحب سے ملا تو وہاں یہ بات پتا چلی کہ یہ جو یہاں کنٹرکٹر ہے کنٹرکٹر کا ایک لاکھ بیانویں ازار روپیا جو ہے وہ باقی ہے تو ہم نے پھر یہ وہ ہمارا پڑوسی ہے ہم نے اس سے بھی بات کی ہم نے کہا آپ اگر اس کو چھوڑ دو گے کھلا تو ہم آپ کو شورٹی دے دیں ہم دیپارٹمنٹ سے آپ کو لے کے دیں گے تو اس نے ایک بات بولی کی میرا میں نے ادھر قرالپورا میں ایک کام کیا تھا ویٹینری بیڈنگ بنائی تھی میرا دوزار پانچ سے وہاں میری یہ جو پیمٹ ہے وہ بند ہے پانچ لاکھ روپیا تو اس لیے ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکیں اور اس کے بعد میں نے پھر ب بھی کوشش کی تھی دیپارٹمنٹ سے ملنے کی لیکن بی ایم او صاحب میرا پھول نہیں اٹھا رہی ہے اگر ٹھیکیدار کے پیسے بند ہے تو عوام نے ٹھیکیدار کا کیا کھایا وہ بات صحیح ہے یہ ڈیپارٹمنٹ کا کام تھا ان کو ہینڈوورٹے کور کرنا آر ایڈ بی والوں کو پی ڈی والوں کو ان کو جو اس سے کنسرن ہوتے ہیں ان کو یہ کام کرنا تھا ان کو ہیلر ڈیپارٹمنٹ کو یہ لیٹر بھائی نہیں کی کہ آپ اتنے پیسے ہمیں آہ کر رو ریلیز کر دو ہم ٹھیکیدار کو دیکھیں تو ہم یہ بیلڈنگ ہینڈوورٹے کریں گے لیکن اس میں بیسکلی میں نے جو دیکھا میں جب ڈی سی صاحب سے ملا اور ڈی سی صاحب کے بعد میں انہوں نے مجھے لکھ کریا اس پر سی پیو صاحب پہ تو سی پیو صاحب سے میں نے جب بات کی تو اس نے پلاننگ یہ جو ہے ہیلت کا جو پلاننگ ہے سی ایم او صاحب کا تو اس سے فون کر کے جب پوچھا اس نے کہا ایک سر پنچ ہے وہ ہمیں یہ شفٹ نہیں کرنے تھا اس میں میں نے جب اثر و سروک دیکھا تو اس میں پ ایک پلٹکلی دباو آ رہا ہے جبکہ یہ بیلڈنگ یہ جو کیا کہتے ہیں ہیلت سینٹر ہے یہ کاواری پتھان ملہ اس کاواری کے نام پہ اس وقت کیا کہتے ہیں گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے یہ اس وقت ہم لوگ جو تھے ہمیں پتا نہیں تھا یہ کسی اور جگہ کسی اور علاقے میں اس کو اس وقت رینٹیٹ رکھا جب ہمیں یہ پتا چلا ہم نے وداوٹ کمپل سیشن یہاں لینڈ دی ہے ہم نے اتنا بھی کیا کہ اس میں جب ٹھیکے دار نے جو کام کیا جو اس کو کرنا تھا اس نے کیا اس کے بعد جو کام نہیں تھا اس کا ہم نے یہاں ڈونیشن کر کے اس کی وارٹر سپلائی میں نے اپنے گھر سے کنیکشن دیا ٹینکی یہاں ٹھیک دارت کو لگانی تھی باقی بیزی فیڈنگ ہم نے کروا یہاں ہم نے ڈونیشن کیا گاؤں والوں نے ڈونیشن کر کے کیونکہ ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے یہاں دن کو کسی کو لگے رات کو کسی کو لگے ہمیں یہاں سے گاڑی بک کرنی پڑتی ہے سات سو اٹھ سو یہاں سے کپاڑا نو کلومیٹر دور ہے کی کیونکہ شام پانچ بچے کے بعد یہاں گاڑیوں کا آنا جانا ایک دم مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ڈونیشن کر کے ہم نے کہا کہ ہمیں اگر کوئی سہولیت مل جائے تو ہمیں اس کا لاب اٹھائیں ہم تو لیکن وہ نہیں ہوا اس کے الٹا یہ کہ ہم جب میں خود میں آپ کو آرڈر بھی دکھاؤں گا آپ اگر آپ اپنا نمبر دو میں آپ کو اس وٹسپ کروں گا دی سی صاحب سے آپ کیا اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فیل فور ہمارا یہ جو ایک تو اس جو ایک جو یہ کیا کہتے ہیں جو کن بینک لون لے کے اس نے کام کیا ہے دوسرا یہ کہ یہ سٹاپ یہ ہوتی ہے لیکن وہ پراپرٹی اپنی رکھے نا بینک کے پاس تو وہ لے تھے کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے یہ پیسہ فس گیا اب اس کا ایک لاکھ بیانوی آزار پاس ہے وہ کہاں سے لائے گا میٹیریل والوں کو پیسے دینے لیبر والوں کو پیسے دینے ہوتے نا تو وہ کرے گا اپنی پراپرٹی اس نے وہاں رکھی ہے گروی کیا کچھ کہیں گے آپ ہمیں ہم یہی سب کچھ کہیں کیونکہ یہاں میں سٹاپ چاہیے کیونک تو کہ یہاں پر انجیکشن کسی کو کرنا پڑ دا کریں کیونکہ اس کو نو کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے یہی پرابلم ہے یہ ستاکی جلد جلد سٹاپ بیجے اور یہاں پر لوگوں کا مشکلات کا سہمنا کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم دیشی ساپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کیونکہ یہاں داکٹسائیبان کو بیجتے ہیں کیونکہ یہاں پر representative سفر کرتی ہے کیونکہ اگر یہاں پہ انجیکشن کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو نو کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے ہمیں یہ یہ گزارش ہے برور کس بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ کہ حصتہ لگ جائے یہاں ہمارے صولت ہو جائے گی بہت مطلب سات آٹھ سال ہو گئے اس کو بنایا ہوا ابھی اس کو گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہینڈ آور ٹیک آور بھی نہیں کیا چاچو آپ کو آپ کو لگتے کہ ٹھیکدار کی بیئے سے عوام جوجری ہے عوام جوجری ہے جب ٹھیکدار کا پیسہ پکا ہے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ اس کو تک کہیں سے بھی لاکر مزور کو دینا ہے جہاں سے اس نے میٹرین لایا اس کو دینا ہے ٹھیک ہے ڈی سی صاحب سے کیا اپیل کرنا چاہیے میں ڈی سی صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ٹھیکدار کو اپنا پیسہ ملنا چاہیے ہس بیلڈنگ ہینڈ آور ٹیک آور ہونا چاہیے بس اتنا ہمارا اور ہمارا جو اس میں سامان آیا ہے بیٹ آیا ہے ہم ڈی سی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ بیلڈنگ یہاں پر دی یہاں پر ایک دیاہتی ایریا ہے جو لدرون کواڑی میں پڑھتا ہے اور ہم بہت مشکل کے سامنے میں پڑھتے ہیں ہمارا بیمار پیشنٹ بیمار ہوتا ہے ہمیں بہت مشکل کے ساتھ کپوڑا جانب ہے وہاں پر بھی ہمیں اتنی سولیت ہم ڈی سی صاحب کا بہت شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ ہسپٹل یہاں پر دے دیا اور ہم بیمو کپوڑا کا بھی بہت شکر گزار ہیں انہوں نے اس میں ہمیں مدد کی اور ہم ان لوگوں کا تب شکر گزار کریں جب ہماری یہ بیلڈنگ تائنات ہو جائے گی ہمارے یہاں پر پوسٹس آ جائیں گے ہمارا کام کاجہ پر تاکہ ہمیں پبلک کو سہلت ہو جائے گی تو باقی یہ علاقہ جو ہے یہ بہت پسمادہ علاقہ ہے گریب علاقہ ہے ہیڈی سے یہاں تھے مڑھاما زرہاما کنڈی آورا منون رشواری ڈیلی پورا یہ اس کے ادھر گرد پڑتا ہے یہ ہسپٹال کی اشت ضرورت ہے ہمیں بس ہم باقی ان لوگوں کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ اس کو بیلڈنگ کا پیسہ ماؤزہ ملنا چاہے اور یہاں کا کام کاجہ شروع ہو جائے تاکہ ہم گریب لوگوں پر سہلت ہو جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ تصویروں میں یہ کواڑی کے ایک پتھان محلہ کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کی اپیل ہے دسٹرک ایڈمیسٹریشن سے اور ڈی سی صاحب سے ان کی اپیل ہے کہ علاقے میں جو بیلڈنگ تعمیر کی گئی ان بیلڈنگوں میں سٹاف ہونا چاہے اس بیلڈنگوں میں ہسپٹل فیسلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے جو ہے کافی دور کا سفر تیکھ کرنے کے بعد جو ہے ایڈمیسٹری پیشنٹ کنگوں کو فارا سب ڈسٹرک ہسپٹل میں لے جانا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے کہیں بار ان کے ساتھ انٹورٹ بھی ہو گئے ان لوگوں کی اپیل ہے دسٹرک ایڈمیسٹریشن سے یہ سب سے اپیل ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے ندرسانی کی جائے اس بیلڈنگ میں جل سے جل سٹاف جو ہے وہ یہاں پہ لائج اس کے بعد جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بیلڈنگ اس ویے سے رکی پڑی ہے کیونکہ بیلڈنگ میں سٹاف جو ہے نہیں نہیں رکھ پائیں کیا کچھ پوری ڈیٹیل ہے ہم جو بی ایم او صاحب ہیں ان سے بھی جان نہیں کشکر اور بی ایم او صاحب بھی چاہیے کہ وہ سامنے آ کے بات کریں کیا کچھ وجہ ہوئی ہے جو لوگوں کو جھوٹا آشواشن دینے کے بعد بیلڈنگ میں سٹاف نہیں لگایا گیا ہے ہم بی ایم او صاحب سے باتشت کرنے کا پریاس کریں آپ سے اپیل اس خبر کو زیادہ شیئر اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کمڑ اپنی رائے بتانا نہ مولیے آپ دیکھتے رہے ندائی کشمیر ملٹی میڈیا میں مسکان چودری کیمرا میں ناسف پلیسر کے ساتھ